بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے فرسٹ والا جو شورٹ کوسچن ایکسرسائز میں وہ یہ ہے کہ سر سید احمد خان کی جو تحریک علیگر تھی اس کا بنیادی مقصد کیا تھا ٹھیک ہے تو یہ پیج نمبر نائنٹین پہ سیکنڈ والا جو پیراگراف ہے تحریک علیگر اور سر سید احمد خان یہاں پہ اس کا یہ آپ کو نشان لگا ہوا نظر آ رہا ہے یہاں سے آپ لوگوں نے اس کو سٹارٹ کرنا ہے سر سید احمد خان کی تحریک علیگر کے مقاصد درد زیل تھے نمبر ون حکومت اور مسلمانوں کے درمیان اعتماد بحال کرنا ٹھیک ہے یہ پہلا مقصد تھا دوسرا تھا مسلمان آنے بڑھے سغیر کو جدید علوم اور انگریزی زبان سیکھنے کی طرف راغب کرنا اور تھرڈ والا تھا مسلمان آنے بڑھے سغیر کو سیاست سے باز رکھنا یہ تحریک علیگر کے بنیادی مقاصد تھے یہ آپ کا فرسٹ شورٹ کوسٹن ہے نیکسٹ ہے ہمارا شورٹ کوسٹن کہ مسلم ملی کے قیام کے اہم محرکات کیا تھے ٹھیک ہے یہ سیکنڈ والا پیج نمبر ٹونٹی ون پہ ہے مسلم ملی کا قیام جہاں پہ لکھا ہوئے وہاں سے دیکھیں سٹارٹ سے یہ شروع ہو رہا ہے سیکنڈ شورٹ کوسٹن کا آنسر تیس دسمبر انیس سو چھے کوڑاکہ میں مسلم ملی کا قیام عمل میں آیا یعنی یہ امپورٹنٹ ہے اس کی ڈیٹ آپ نے یاد کرنی ہے کہ تیس دسمبر انیس سو چھے کوڑاکہ میں مسلم ملی کا قیام عمل میں آیا اس کے قیام کے اہم محرکات یہ ہیں نمبر ایک تقسیم بنگال انیس سو پانچ اور ہندووں کا رد عمل ٹھیک ہے آگے ہے انگریزوں کا رویہ تیسرا ہے مسلمانوں کا احساس محرومی اور چوتھا محرک تھا مسلمانوں کو سیاسی طور پر نظر انداز کیا جانا ان محرکات کی وجہ سے مسلمان جو انگریز اور ہندو توامن کی وجہ سے دب گئے تھے متحرک ہوئے اور ایک مشترکہ سوچ کے دائرے میں آگے یہاں تک آپ نے اس کا آنسر کرنا ہے آگے ہم نے تھرڈ والا شورٹ کویسٹن بھی آج ہی کرنا ہے تھرڈ والا ہمارا شورٹ کویسٹن ہے سٹوڈنٹس تحریک حجرت یہ پیج نمبر ٹونٹی تھری ہے تھرڈ شورٹ کویسٹن کا آنسر ہمارا تحریک حجرت کے پوائنٹ کے سٹارٹ سے ہی سٹارٹ ہو رہا ہے جیسے انیس سو بیس میں چند علماء کرام نے فتوہ جاری کیا کہ برے سگیر دارالہرب ہے یعنی تحریک حجرت ہوئی کیوں تھی کیا وجہ تھی اس کی کچھ علماء نے فتوہ جاری کیا تھا کہ برے سگیر جو ہے وہ دارالہرب ہے مسلمانوں کا انگریزوں کی عملداری میں رہنا جائز نہیں ہے انہیں دارالسلام میں حجرت کر جانی چاہیے چنانچہ ہزاروں مسلمان خاندان اپنی جائدادیں بیچ کر افغانستان حجرت کر گئے یہاں تک آپ کا تھرڈ والا شورٹ کویسٹن ہے تھری شورٹ کویسٹن آپ لوگوں نے کرنے ہیں بلکل شورٹ سے ہیں اس لئے آپ کو تھری کروائے گئے آپ نے ان کو اچھے سے یاد کرنا ہے سٹوڈینٹس خیار رکھئے گا اپنا اللہ حافظ